کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ مزاق، تمسخر، جوک اور تھٹا ہماری زندگیوں اور محفلوں میں اس حد تک سرائط کر گیا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ منحیس القوم ہم کوئی تمسخری قوم ہیں آج کل کے سوشل میڈیا میں دوستوں کو گھٹیا زوم آنی جوک شیئر اور فارورڈ کیے جاتے ہیں تو یاد رکھو اگر ہمارا شیئر کیا گیا جوک اگر گناہ کا باعث ہے تو جب تک یہ شیئر ہوتا رہے گا اس کا گناہ بھی جاری گئے گا اور اس طرح اگر ہم نے کوئی ایسا غلط مزاق کسی کو سنایا دیازہ جب تک یہ مزاق سینہ بسینہ چلتا رہے گا اس کے گناہ میں ہمارا حصہ بھی ہمیں ملتا رہے گا ہو سکتا ہے ہم نے معاشرے کے اندر کوئی ذو مانی اور لچھڑپن بھرا مزاق سنایا یا شیئر کیا اور ہماری موت واقع ہو گئی لیکن ہمارا وہ چھوٹ سے پھرا بے ہیائی والا جوک ابھی بھی شیئر ہو رہا ہوا تو کتنی بربادی ہوگی ہمارے لئے سرور کائنات کے فرمان کے مطابق اس کا مفہوم ہے بربادی ہے اس شخص کے لئے جو لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بولے جبکہ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہمارے مزاق میں جھوٹ غیبت گالی گلو کسی کی حد تک عزت کسی قبیلے اور خاندان کی تضحیق کرنے کو گناہ تو در کنار ہم اسے عیب بھی نہیں سمجھتے پروردگار فرماتے ہیں اور اگر تم ان سے پوچھو تو یہ یقینا یوں کہیں گے ہم تو ہنسی مزاق اور دل لگی کر رہے تھے کہو کہ کیا تم اللہ اس کی آیاتوں اور اس کے رسول کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے دیکھو بھائیو مزاق اڑانا اور مزاق کرنا الہد الہد دو باتیں ہیں مزاق اڑانا تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں اور اس کی بعض صورتیں تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں البتہ مزاق کرنا چند شرائط اور آداب کے ساتھ جائز ہے اس کے بعد یہ دیکھا جانا چاہیے کس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے مثلا ہم اپنے بھائی باپ دادا دشتہ داروں کا مزاق اڑا رہے ہیں تو اس کا حکم اور سنگینی مختلف ہوگی اپنے استاد کا مزاق اڑائیں کسی کے دین کا تمسخر اڑائیں لیکن مزاق اڑانے کی تمام کی تمام حالتیں کسی بھی صورت علاو نہیں ہے اس چیز کو قرآن کریم کی صورت الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے واضح فرمایا یا ایوہ اللذین آمنو لا يسخر قوم من قوم عسائن یکونو خیر منہم ولا نساء من نسائن عسائن یکن خیر منہن ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب بے سل اسم الفسوق بادل ایمان وَمَلَّمْ يَتُبْ فَأُلَائِكَهُمْ وَعْلِمُونَ اے ایمان والو کوئی مرد کسی مرد کا مزاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے وہ مرد جس کا مزاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مزاق اڑا رہی ہو ان سے بہتر ہیں انسان اپنے چھوٹے اور کم رتبے والے آدمی سے ہلکا پھل کا مزاق کر سکتا ہے تاکہ اسے جھجک نہ ہو استاد اپنے کسی شاگر سے بھی مزاق کر سکتا ہے تاکہ طالب علم اگر کوئی بات اور مسئلہ سمجھنا اور پوچھنا چاہے تو بہ آسانی بغیر کسی جھجک کے انہیں استاد سے پوچھ سکے چنانچہ احادیث میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ انہیں بندے کے دل میں حاصلہ پیدا کرنے کے لئے اس کے ساتھ گویا اس طرح کا واقعہ پیش کرتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو جہنم میں سب سے آخر میں نجات پائے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا یہ وہ شخص ہے جس کا پول سرات پر سے گلتے پڑتے گزر ہوگا اس کا گزر پول سرات پر اس طرح ہوگا کہ ایک بار پھسر رہا ہوگا پھر دوسری بار سنبھل رہا ہوگا بڑی کوشش اور مشکل کے بعد وہ پول سرات سے گزر پائے گا جب پول سرات سے آگے بڑھے گا اور پیچھے پلٹ کر جہنم کی طرف دیکھے گا تو کہے گا تبارک اللہ زی نجانی من کا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی وہ شخص یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا اور جتنی بڑی نعمت سے اللہ وحدہ لا شریک اللہ نے مجھے نوازہ ہے کسی اور کو نہیں نوازہ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ایک تو میں گناہگار ہوں اور اس لیے بھی کہ اگر کوئی شخص اس قیامت کے روز بہت ساری عبادت لے کر آئے تو بھی اسے حقیر سمجھے گا جیسا کہ صحیح حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اپنی وفات تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی ناک رگڑتا رہے تو بھی قیامت کے دن اپنے اس عمل کو حقیر سمجھے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی انسان کتنی ہی زیادہ عبادت کر کے حاضر ہو وہ اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مقابلے میں حقیر ہی سمجھے گا یہی وجہ ہے کہ وہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا میں حطب اللسان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے جہنم کی آگ سے نجات دی تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوگا کہ وہ بندہ جنت میں چلا جائے جب وہ جنت کے پاس پہنچے گا تو ایسا ہمیں سوز کرے گا کہ جنت تو بالکل بھر گئی ہے اور اس میں کوئی جگہ بھی باقی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جنت کو ایسی ہی زہر کر دے گا تو وہ واپس آ کر عرض کرے گا اے اللہ لوگوں نے اپنی اپنی جگہ لے لی ہے اب جنت میں تو قدم رکھنے کی بھی جگہ خالی نہیں اللہ تعالیٰ اس سے پھر کہے گا اے بندے جا اور جا کر جنت میں داخل ہو جا وہ شخص پھر جائے گا اور جنت اسے پھر بالکل بھری ہوئی دکھائی دے گی تو وہ شخص واپس آ جائے گا اس طرح اللہ کے حکم سے وہ تین بار جائے گا اور ہر بار آ کر یہی عرض کرے گا اے اللہ وجد تہا مل آئی جنت کو میں بالکل بھری ہوئی پا رہا ہوں اب اس میں تو میرے لئے جگہ ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا جس دنیا میں تو تھا اسے دھیان میں رکھ اسے سوچ اور پھر تمنا کر اور سوچ لے کہ تجھے جنت میں کتنی جگہ چاہیے تو جس قدر تمنا کرے گا اسی اعتبار سے تجھے جنت دی جائے گی آج تجھے جنت ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے تسکونہ زیادہ اور بھی ملے گی یہ سن کر وہ بندہ حیران ہو جائے گا کیونکہ اولاں تو اس کے لئے یہی بہت کافی تھا کہ جہنم سے ہی نجات مل گئی اور دوسرے اس لحاظ سے جنت میں کوئی گنجائشی باقی نہ رہی تھی چہے جائے کہ اس دنیا سے تسکونہ زیادہ جگہ مجسر آ جائے تو حیرت سے کہے اٹھے گا اتستہ زوبی و انت الملک اے اللہ کیا تو بھی ہم سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو تو بادشاہ حقیقی اور رب العالمین ہے تو یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زور سے ہنسے کہ آپ کے داڑ بھی ظاہر ہو گئے واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہنسنے میں تو عام معمود یہ تھا کہ آپ صرف انسکرہ دیتے تھے لیکن اس بندے کی اس بات پر آپ کو زور کی ہنسی آ گئی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بات پر فرمائے گا اے بندے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں جو فیصلہ کر لوں اس پر قادر ہوں اس اسلے میں ایک اور حدیث مروی ہے جس کا مفہوم ہے حضرت عبوزر رضی اللہ تعالی عنہ و رویت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اپنے ایک بندے کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا اے بندے تو نے فلان فلان گناہ فلان جگہ کیا تھا تو وہ اثبات میں جواب دے گا اس طرح اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے رکھے جائیں گے اور باقی بڑے بڑے گناہ اس سے پوشیدہ رکھ لیے جائیں گے چنانچہ وہ اپنے ہر گناہ کا اقرار کر لے گا کیونکہ وہ سمجھے گا کہ یہاں انکار کی تو کوئی گنجائشی نہیں ہے اس لیے اس لیے کہ اولن تو وہ سارے گناہ نام آوال میں درج ہوں گے دوسرے اللہ رب العالمین سامنے ہوگا جس کے سامنے کسی بات سے انکار کی مجالی نہ ہوگی چنانچہ وہ شخص در رہا ہوگا کہ ابھی تو ہمارے بہت سارے بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں انہیں سامنے نہیں لایا گیا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو سنو میں تمہارے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بتل رہا ہوں اس پر وہ شخص جب اللہ تعالیٰ کے فضل اس پر وہ شخص جب اللہ تعالیٰ کی اس فضل و کرم کو دیکھے گا تو سوچے گا کہ جب ان چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل جا رہا ہے تو بڑے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جائے گا اس لئے وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں میں نے کچھ بڑے گناہ بھی کیے ہوئے ہیں جو یہاں میں نہیں دیکھ رہا ہوں اسی طریقے سے مذاکن تعلیم کا یہی اسلوح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں میں بھی ہمیں ملتا ہے چنانچہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اللہ صحابہ فی تمیز صحابہ میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں لیز یہ حدیث المعجم القبیر التبرانی میں بھی موجود ہے حضرت خواست بن جبیر نام کے ایک صحابی ہیں شاید یہ واقع ان کا اسلام سے قدر پہلے کا ہے یا ابتدا کا ہے چنانچہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میرے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے آپ نے مجھے دیکھا کہ میں چار عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر گف شخص میں مقشوبول ہوں ظہر ہے یہ کوئی اچھی بات تو نہ تھی کہ ایک مرد عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرے چنانچہ حضرت خواست کہتے ہیں کہ مجھے اس حال میں دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبداللہ یہاں کیا کر رہے ہو اس سوال پر حضرت خواست نے بہانہ تلاش کیا اور جواب دیا اے اللہ کے رسول میرا ایک اونٹ بہت بیٹھتا ہے اس کے لئے ان عورتوں سے رسی بٹھوا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا اور آگے بڑھ گئے لیکن کوئی دیر کے بعد دوبارہ گزرے تو دیکھا کہ حضرت خواست اسی جگہ انہی عورتوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے انہیں دیکھ کر مزاق کے انداز میں فرمایا اے عبداللہ ابھی تک تمہارے اونٹ نے بھی دکھنا نہیں چھوڑا یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ تم یہاں سے اٹھ جاؤ آپ نے مزاق کرتے ہوئے صرف یہ کہنے پر اقتفاہ کیا ابھی تک تمہارے اونٹ نے بھی دکھنا نہیں چھوڑا حضرت خواست بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کے اس سوال پر مجھے بڑی شرمنگی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا حضرت خواست کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے سے پچھنے لگا کیونکہ آپ جہاں بھی مجھے دیکھتے عزرہ مزاق مجھے کہتے ماتارکہ جملو کشراد یا عبا عبداللہ اے ابو عبداللہ کیا تمہارے اونٹ نے بھی دکھنا نہیں چھوڑا چنانچہ کچھ دنوں بعد ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کی کسی گلی میں میرا آمنہ سامنا ہوا تو آپ نے پھر وہی سوال دھورایا ماتارکہ جملو کشراد یا عبا عبداللہ تو اس کے جواب میں میں نے کہا اے اللہ کے رسول جب سے میں اسلام لائے ہوں اس کے بعد سے میرے اونٹ نے بھی دکھنا چھوڑ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش طبی کا معاملہ بھی فرماتے تھے حالانکہ خود آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی آپ کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو اللہ کی قسم ہنسوں کے کم اور رو ہوگے زیادہ اور اپنے سروں پر دھول ڈالتے ہوئے میدانوں میں نکل جاؤ گے اور اپنی عورتوں کے ساتھ بستروں پر لذت اندوزی نہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہکہ لگا کر ہنسنے کا معامل نہیں رہا بلکہ صرف دو چند حدیثوں میں آپ کے کہکہ لگا کر ہنسنے کا ذکر ہے ورنہ عام حالات میں آپ صرف تبسم فرماتے تھے چونکہ صحابہ کرام کی دل جوئی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس گھر سے مزاق بھی کر لیا کرتے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاق ایک واقعہ موجود ہے اور اس واقعہ میں بھی تعلیم کا پہلو شامل ہے ایک بار حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت ان کی آنکھ دکھتی تھی اس مجلس میں کچھ خجوریں تھی جو خشک تھی جسے چوارہ بھی کہتے ہیں اور کچھ روٹی کے ٹپلے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمایا اے صحابہ کیا تمہاری آنکھ آئی ہوئی نہیں ہے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیماری پر پردہ ڈالنے کے لئے ارز کیا اے اللہ کے رسول میں اس طرف سے کہا رہا ہوں جس طرف کی آنکھ درد نہیں کر رہی اس مزاہی انداز سے یہ تعلیم دینا مقصود تھی کہ یہ آنکھ گرمی کی وجہ سے آئی ہے اور خجور کی تاثیر بھی گرم ہے جو تمہاری آنکھ کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے اس لئے اسے پرہیز کرو اسی طرح کی ایک اور حدیث مسلم شریف میں بھی ہے جس کا مقوم ہے حضرت حنزلہ حضرت حنزلہ القاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ہوا یوں کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر حضرت حنزلہ کے پاس سے ہوا دیکھا کہ حضرت حنزلہ پریشان حل بیٹھے ہیں سوال کیا اے حنزلہ کیا بات ہے حضرت حنزلہ نے ارز کیا نافق حنزل حنزلہ منافق ہو گیا نعوذ باللہ منزالک دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا تھے کہ اپنے اپنے نفاق سے دارہ کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کیا وجہ ہے کیا ہوا ہے ایسا کیوں کہہ رہے ہو تو جواب دیا کہ جب ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیدوت میں حاضر ہوتے ہیں جنت اور دوزخ کا بیان ہوتا ہے تو اس سے دل مسید جاتا ہے آنکھیں عشق بار رہتی ہیں اور یہی جی چاہتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کے ہو کر رہیں اسی کی عبادت میں مشکول رہیں لیکن جب اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں اور بیوی بچوں سے دل بہلاتے ہیں تو جنت اور دوزخ کی یاد ہلکی پڑھ جاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی حال تو ہمارا بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جو قیفیت رہتی ہے وہ گھر میں اپنے اہل و ایال کے پاس پاکی نہیں رہتی یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق حضرت حنزلہ کو لے کر خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور صورتحال بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حنزلہ دیکھو جس حال میں تم میرے پاس ہوتے ہو اگر اسی حال میں اپنے گھر میں بھی رہو تو تمہارے بستروں اور راستوں میں پرشتے تم سے مسافحہ کریں لیکن اے حنزلہ صورتحال بدلتی رہتی ہے کبھی مکمل سنجیدگی اور کبھی کچھ مزاق اور ہنسی اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھی اس وقت آپ اپنے دست مبارک سے اپنا جوتا یا چپل ٹھیک کر رہے تھے حضرت عیشہ دیکھتی ہیں کہ آپ کی پیشانی پر پسینہ بہ رہا ہے اور جب پسینہ آپ کی پیشانی سے بہ کر زمین پر گرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موتیوں کی لڑیاں جھڑ رہی ہوں جب حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پور نور چہرے کو دیکھا تو مبہود سی ہو گئی کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کہوں اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت عیشہ کی طرح اٹھی تو حضرت عیشہ کو پریشان دے کر فرمایا اے عیشہ یہ کیا ہو گیا تو اس قدر مبہود کیوں ہو گئی ہو حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول اگر کبیر الحضلی شاعر اس وقت موجود ہوتا تو جو شعر اس نے اپنی محبوبہ کی طریف میں کہے تھے وہ آپ کے بارے میں کہتا اس کے اشار پر آپ مکمل صادق آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عیشہ وہ کون سا شعر ہے تو حضرت عیشہ کہتی ہیں کہ شعر کہتا ہے وَمُبَرْعَ مِنْ كُلِ غَبْرَةٍ حَائِذٍ وَفَسَادِ سَعْتٍ وَدَائِن مَازَلٍ وَإِذَا نَزَرْتَ إِلَىٰ أَسْرَتِ وَجْهَا بَرَكْتَ قَبَرْكَلْ عَارِزِ الْمُتَحَلِّلِ ترجمہ اس شعر کا یہ ہے کہ میری محبوبہ تو ایسی ہے کہ جس کو نہ حیز آتا ہے نہ ہی وہ دودھ پلانے والی عورتوں کی طرح گندی رہتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی خطرناک بیماری ہے اور اگر اس کے چہرے کے نقوش پر نظر کرو تو وہ ایسے چمکتے ہیں گویا چاند چمک رہا ہو لہٰذا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام چھوڑ کر مسکراتے ہوئے اٹھے اور حضرت عیشہ کو سینے سے لگا لیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر اس پہلوں کو فرموش نہیں فرماتے تھے